پاکستان کے فوج سربراہ جنرل کمر جاوید باجوہ نے کوئٹا کمانڈن سٹاف کالج کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشترکہ قومی کوششوں سے ہی ترقی و خوشحالی ممکن ہے یہ بیانیاں کہ پاکستان کے اندر ہمیں اکٹھے ہو کر کام کرنا ہے آپ کو ہر موقع پر بیان ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کی عملی شکل بدقسمتی سے وہ نہیں ہے جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے اس بات سے بلکل کوئی انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں اگر حالات کو تبدیل ہونا ہے بنیادی دھانچے کو تبدیل ہونا ہے اور مستقبل کی دیر پا امید قائم کرنی ہے تو آپ کو موجودہ نظام کی حیط ترقی بھی یعنی جن اجزاء سے بنا ہوا ہے جن فارمولا سے بنا ہوا ہے اس کو تبدیل کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو وہ رخ بھی تبدیل کرنا ہے جو سیاست اور انتظامی امور نے اختیار کر لیا ہے اب مشترکہ قومی کوششیں آرمی چیف تو کہتے ہیں کہ ہمیں کرنی چاہیے بدقسمتی سے وزیراعظم پاکستان کا بیانیہ ایسا بالکل مختلف ہے ان کا خیال یہ ہے کہ صرف ان کی کوششوں سے پاکستان تبدیل ہو سکتا ہے صرف وہی ہیں جو پاکستان کو بچا سکتے ہیں اور ان کے علاوہ اگر اس پر بھی اقتفاہ وہ کر لیتے ہیں کہ صرف وہی ہیں ان کے خیال کے مطابق اور دوسرے اس قابل نہیں ہیں تو شاید بات بن جاتی ہے لیکن وہ بات کو آگے لے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک دوسروں کو قلعہ کمانا ہو جائے جسنا دشمنوں کو آپ قلعہ کمانا کرتے ہیں تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا تو کبھی وہ مولانا فضل الرحمان کی سیاسی طور پر گردن اتارنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی وہ نون لیگ کی سیاسی طور پر گردن اتارنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی وہ پیپیز پارٹی جب تک پیپیز پارٹی کی طرف سے ان کو مقتدر حلقوں کے چھاتے کے تحت اچھے سگنل آتے وہ نظر نہیں آتے ان کی گردن اتارنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان میں اس وقت آپ کو قومی یکدہتی کے حوالے سے دو بیانیاں نظر آتے ہیں ایک آرمی چیف کی طرف سے آپ کو بیانیاں بنتا ہوا نظر آتا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اکٹھے مل کر اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے اور دوسرا حکومت کی طرف سے بیانیاں بنتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر پرانے لوگ شامل ہوئے تو پاکستان تباہ ہو جائے گا یہ لٹیروں کی مجلس ہے اس پر جب تک ہم نے مکمل طور پر تباہی نازل نہیں کی اگر ہم نے اس کو پہاڑوں کے درمیان پیس کا ریزہ ریزہ نہیں کر دیا تب تک پاکستان آگے نہیں جا سکتا تو ایک تو یہ بڑا ضروری ہے یہ سمجھنا کہ اس وقت جو آپ کو بیانیاں نظر آ رہے ہیں ان میں تضاد کتنا ہے اور کہنے کو سب ایک پیج کی اوپر ہیں دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ ہم نے مشترکہ قومی کوششوں کے حصول کے لیے تیاری کیا کی ہے پاکستان میں پچھے چار سال سے ریاست کے مقدر حلقوں کی طرف سے بھی یہ بیانیاں دیولپ کیا گیا ہے کہ پاکستان کا ماضی انتہائی بھیانک رہا ہے پاکستان میں ہمیشہ تباہی ہوئی ہے پاکستان میں ہمیشہ لوٹ مار ہوئی ہے لہذا ہم نے ماضی کو تبدیل کرنا ہے ہم نے ماضی سے آگے جانا ہے اور آگے جانے کے لیے ہم نے ماضی میں جو بھی لوگ موجود تھے ان کو کچلنا ہے آج کل یہ بیانیاں آپ کو نظر نہیں آتا لیکن عمران خان صاحب کا بیانیاں جو ہے وہ مقدر حلقوں کے بیانیاں کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جب تک ہم نے پرانے لوگوں کو نیچے نہیں گرا لینا تب تک پاکستان ترقی نہیں کرے گا اب موجودہ حکومت اسی بیانیاں کو لے کر آگے چل رہی ہے اب مقدر حلقے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بیانیاں چھوڑ دیا ہے اب ہم موجودہ حالات کے مطابق اپنے پولیسی کو تبدیل کر رہے ہیں اب ہمارے ہاں پہ ریکامنڈیشن کی گنجائش ہے تب ہی تو شہباز شریف کے ساتھ تو بات کرنے کو تیار ہیں تب ہی تو پیپس پارٹی کے ساتھ انگیجمنٹ کے لیے بھی تیار ہے تب ہی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بجٹ کو پاس ہونے دیں اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے کہ پاکستان کے اندر سیاست نے کیا رخ اختیار کرنا ہے تو وہ تو اپنا بیانیاں ظاہرن تبدیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن بدقسمتی سے حکومت کی طرف سے وہی پرانا بیانیاں چل رہا ہے جس سے ایک پیج کا آغاز ہوا تھا اس بیانیاں کو تبدیل کرنے کی کی ضرورت کیوں ہے ضرورت اس وجہ سے ہے کہ پاکستان اس وقت ایک بری ڈیویزنز کا شکار ہے آپ کو کوئی شعبہ ہے زنگی ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر یہ ڈیویزنز موجود نہ ہو ان ڈیویزنز کی موجودگی میں چاہے وہ عدالت کے اندر ہوں چاہے وہ انتظامی شعبے کے اندر موجود ہوں چاہے وہ سیاست کے اندر ہوں چاہے وہ پروفیشنل گروپس کے اندر ہوں یہ قوم مکمل طور پر نظریاتی طور پر بٹ گئی ہے یا ایسے حالات پیدا کر دی گئے ہیں جس کے اندر اس قوم کے لیے بٹنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے اور سب سے بڑا جو خطرہ ہے پاکستان میں جو مشترکہ کوششوں کی راہ میں ہائل ہے اس کو دور کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی وہ کنفیشن ہے پاکستان کے اندر ایک جمہوری نظام چل رہا ہے اس کو جنرل کبر باجوا چلا رہے ہیں اس کو ڈی جی آئی ایس آئی چلا رہے ہیں اس کو عمران خان صاحب چلا رہے ہیں اس کو تینوں مل کے چلا رہے ہیں اس کو دونوں علیدہ علیدہ ہو کے چلا رہے ہیں بیسیوں ایسے سوال ہیں جن کے جوابات آپ کو کہیں سے نہیں ملتے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سپیکولیشن ہے اگر ہم اس کو سپیکولیشن مان بھی لیں پھر بھی سپیکولیشن کا جواب جو ہے عملی پالیسی سے آنا چاہیے اگر آپ بنیادی ایش اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو کہیں پر مشترکہ کوششوں کی جو بیس ہے جو بنیاد ہے وہ بنتے ہو نظر نہیں آتی مثلا ہمیں علم نہیں ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم ہندوستان کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں ہم ہندوستان کے ساتھ امن کرنا چاہتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ امن کی رہداریاں بنانی ہیں یا ہم نے کشمیریوں کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ان سے ٹریڈ کھول کر حالات کو تبدیل کرنا ہے یا ٹریڈ کھول کر ہم نے کشمیریوں سے غداری کرنی ہے مکمل طور پر کنفیجن ہے نہ معلومات دی جاتی ہیں اور نہ اس کنفیجن کو دور کیا جاتا ہے تو خارجہ پولیسی کا جو بڑا پہلو ہے جس کی بنیاد پر آپ مشتارکہ کوشن کر سکتے ہیں اس کے اوپر یکسر آپ کو ڈیویشن نظر آتی ہے افغانستان سے متعلق جو معاملات ہیں مکمل طور پر آپ کو خاموشی نظر آتی ہے کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کو وزیر خارجہ چلا رہے ہیں کل انہوں نے ایک بیک گرونڈ بریفنگ کی صادق صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جو پوائنٹ مین ہے پاکستان کے افغانستان کی اوپر سیاسی جماعتوں کو بھی بلایا گیا تھا نون لیگ نے اس کو مکمل طور پر بائیکارٹ کیا کچھ اور جماعتیں بھی نہیں گئیں پیپلز پارٹی نے اپنی دوسرے درجہ کی قیادت جو ہے اہم لوگ لیکن دوسرے درجہ کی قیادت وہ بھیجی چند ایک ہینڈ پک صحافی انہوں نے بلا لیے پھر ایک اور سیشن کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ وہی وزارت خارجہ ہے جس کا وزیر یہ کہتے ہوئے کابینہ کی میٹنگ میں سنا جاتا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ ہندوستان کے ساتھ آپ ٹریٹ کھول رہے ہیں تو جن کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کے اندر حالات کیسے چل رہے ہیں وہ دوسروں کو کیا بریف کریں گے افغانستان کا عمل کس طرف جا رہا ہے طالبان کے ساتھ ہم کیا ڈیل کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ معاملات کو ہم کیسے تیہ کر رہے ہیں مکمل طور پر یادہ خفیہ کام ہو رہا ہے یا کام اتنا کیاوٹیک انداز سے ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی بنیاد کر کے آپ مشترکہ کابش کی بات نہیں کر سکے ایکانومی کو آپ لے کے دیکھ لیں پہلے جو پانچ ہر یا آٹھ فیصد پر گروہ کر رہی تھی اس کو منفی گروہت کے اندر لے کے آئے یعنی کہ تباہی کی اب منفی گروہت سے دو پوائنٹ اوپر لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی کیا زبردست ہم نے کام کر دیا ہے یعنی وہ بتائے رہے ہیں کہ ہم نے پہلے پانچ ہر یا آٹھ فیصد ایکانومی کو تباہ کیا کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بڑی زبردست پروڈکٹیوٹی ہے دوسری طرح غربت کے فگر آپ دیکھ لیں جو بلسنس کے فگر آپ دیکھ لیں جو چھوٹے بزنسمن ہیں ان کی حالات آپ دیکھ لیں مکمل طور پر وہاں پر پشمردگی چھائی ہوئی ہے جب غربت بڑھتی ہے جب انفلیشن بڑھتی ہے جب نوکریاں نہیں ہوتی جب چھوٹے بزنسز تباہ ہوتے ہیں جب پانی کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو پوچھنا تو پھر پڑتا ہے یہ کہ ملک کے اندر کونسی ایسی بنیاد ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ مشترکہ کابشیں کر سکتے ہیں اگر ہم نے پاکستان کے اندر انتخابات کرنے کے طریقے پر مشترکہ کابشوں کا آغاز نہیں کیا اگر ہم نے یہ تیہ نہیں کیا کہ آئین کے اندر جو زواب درج ہیں اس کے اندر رہ کے ہم نے کام کرنا ہے اگر ہم نے یہ تیہ نہیں کیا کہ منسٹروں کو فوجی کمانڈر سے ملنا چاہیے اگر ہم نے یہ تیہ نہیں کیا کہ فوج کا رول سیاست کے اندر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تو پھر کن مشترکہ کابشوں کی ہم بات کرتے ہیں تو بات کرنا بہت آسان ہے لیکن بنیاد فراہم کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ بنیاد فراہم کرنے کے لیے آپ کو وہ بنیادی تبدیلی لانی پڑتی ہے جس کو لانے پر کوئی تیار نہیں ہے بنیادی تبدیلی کیا ہے کہ ہر کسی ادارے کو اپنے ماضی کو غور سے دیکھنا ہوگا اور جو بھیانے غلطیاں کی ہیں اس کے نتائج کو بھگتنے کے لیے تیاری بھی کرنی ہوگی اور ان غلطیوں کو نہ دھورانے کی زمانت بھی دینی ہوگی اگر ہم نے یہ نہیں کیا اور ہم پرانی ڈگر پر چلتے رہیں تو آپ بھلے کہتے رہیں کہ مشترکہ قومی کوششوں کی ضرورت ہے یہ ایک ایسا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا موسیقی